اسلام علیکم اب سے کوئی دھائی گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیبنٹ کے اپروول کے بعد جنرل آسم منیر جو اس وقت کارٹر مارکسٹر جنرل ہے پاکستان آمی کے انہیں نومنیٹ کیا ہے ایس نیکس چیف آف پاکستان آمی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نومنیٹ کیا ہے جنرل ساہر شمشات مرزا کو جو اس وقت کو کمانڈر ہیں راولپنڈی کے کمانڈر ٹین کور کہا جاتا ہے ایسے اور انہیں نومنیٹ کیا ہے ایس چیئرمن جوائن چیفہ سٹاف اور دونوں کو نومنیٹ کرنے کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ سمری اپروول کے لیے اور سیگنچر کے لیے پریزنٹ ہاؤس میں بیج دیئے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کے بعد چند گھنٹوں میں ترکی کے ترکیہ کے ٹرپ کے لیے چلے جانا ہے تین دن کے لیے اور ساتھ ہی یہ خبر بھی سننے میں آئی اس کی تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدھا گھنٹے گھنٹے کے بعد کہ پریزنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر آرف علی جو ہے وہ لاہور کے لیے نکل گئے جہاں ان کی مراکات فارم پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی جو زمان پاک میں جب یہ خبر آئی کہ نومینیشن ہو گئی ہے سمبری بھیج دی گئی ہے آمی چیف کے حوالے سیچ ایم ان جوائن چیف سٹاف کے تو اس کے within minutes بلکہ کہیں ایک منٹ یا چند سیکنڈ کے اندر اندر ہی پی ایم ایلن کے جو کی لیڈرز ہیں جسے انفرمیشنل منسٹر ہیں جناب باریم اورنگزیب صاحبہ اور دیفنس منسٹر ہیں جناب خاجہ آصف اور بھی بہت سے لیڈر ہیں انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیئے اردو کے اندر انگریزی کے اندر بڑے ماناخیز قسم کے جس کا لبے لواب یہ تھا جس میں کہا یہ گیا جس کا سبسنس یہ تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اب عمران خان کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ قوم کی سلامتی اور اس کے اتحاد کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایک بار پھر پاکستان میں انتشار مچانے کی کوشش کرتے ہیں بیسکلی عمران خان کو ڈیفائن کیا گیا کہ جو فیصلہ کیا ہے پرائیم نسٹر شہباز شریف نے اگر عمران خان اسے تسلیم نہیں کرتے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اسے کانٹروورشل بناتے ہیں اس پہ کوئی ابجیکشن کرتے ہیں پریزیڈن کے ساتھ مل کے تو پھر عمران خان اس موقع پہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے یہی اسی قسم کا ٹویٹ کیا جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسی قسم کا ٹویٹ کیا جناب دیفنس منسٹر خاجہ آسف صاحب نے لیکن بعد یہی تک نہیں ٹھیاری ان کے لیڈران تک اس کے فوراں بعد جو تقریباً گئی درجن الائنڈ میڈیا کے سپوکس پرسنز ہیں جن کا پی ایم ایل این کی میڈیا ٹیم کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق لگتا ہے انہوں نے بھی مور ار لیس اسی طریقے سے عمران خان کو ایک اخلاقی لیکچر جو ہے وہ انہیں دینا شروع کر دی اس میں سے چند کہ میں آپ کو چیزیں دکھا بھی سکتا ہوں فور انسلس کہ میں آپ کو جس دکھانا چاہوں لیٹ می شیئر دس میں اس کو میں یہاں سے اس کو شیئر کر دوں دیکھیں یہاں رومی صاحب کا ہے فائنلی پرائم نیستر شہباز شریف نومنیٹس لیٹینن جنرل آسی مولیر از اینو چیف آمی ستاف لیٹینن جنرل شمشاد اکھتر اس جیمین جوائن چیف آمی ستاف سمری to this effect has been sent to president آریف علوی the sooner this is over the better let's hope no one politicizes these routine appointments یہ ان کا کہنا ایک بہت ہی interesting tweet میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو بہتی دلچسپ لگے گا یہ tweet ہے Major Gaurav Arya کا جو ہندوستان میں RSS-linked commentator ہیں جن کا میں نے پہلے بھی vlog میں ذکر کیا انہوں نے لکھا ہے lieutenant general آسم منیر on being appointed chief of army staff of Pakistan army now that this earth shattering event has transpired can Pakistan please get back to whatever it calls work عمران خان پی ٹی آئی جناب آپ کیا کریں گے 26 November کو سننے کو question بھی وہاں پر ایک frame کر دیا اور یہ واقعی important question ہے یہاں پہ میں stop کرتا ہوں screen sharing کو ایک اور میں tweet آپ کو دکھاتا ہوں جو وسین بادامی صاحب نے کیا جو ایک دن پہلے justice retired شایق عثمانی صاحب جو ہیں ان کے پروگرام میں participate کیا ان کا وہ میں سارا آپ کو سوٹ تو نہیں سنا رہا لیکن اس میں justice شایق عثمانی نے کہا کہ president پاکستان جو ہیں ان کا constitutional right ہے to delay the summary for 25 days meanwhile if someone retires he will not be able to become the chief of the army staff اس کو یہ پتہ نہیں میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ نہیں دکھایا میں نے پڑ تو دیا یہ لیکن let me see میرے خیال ہے کہ یہ میں دکھایا آپ کو نہیں ہے اس کو جی بالکل یہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا I'm so sorry for this justice retired شایق عثمانی believes president of Pakistan has a constitutional right to delay the summary for 25 days meanwhile if someone retires he will not be able to become the chief staff let's stop sharing اس سے آپ واپس آتے ہیں اچھا اب یہ اس وقت ایک situation ہے میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا جب یہ nomination کی خبر آئی اور اس کے within minutes میں نے اس کو twitter کو follow کرنا شروع کر دیا اور میں نے دیکھا کہ جہاں PMLN کے leader اور PMLN کے جتنے supporters ہیں ان کے ساتھ جتنا align media ہے اس align media میں 75 فیصد 80 فیصد تو وہ ہی ہیں جو align media میں تھے لیکن 20-25 فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جو بھرحل PMLN کے accept کر لیں اور اسی میں سب کی بہتری ہے ایسا رکھتا تھا کہ کہیں سے اچانک انہیں پیغام آیا ہے ان کو ایک بٹم کا دبا ہے اور وہ سب کے سب ایک آواز سے بات کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا میں جتنے پاکستان میں پائی جاتے ہیں یقین مانئے اتنے دنیا میں اتنی بڑی اکثریت اور اتنی بڑی پرسنٹیج میں ایک آواز سے بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں پائی جاتے جس سے ایک عام تاثر تو یہ ہونا چاہیے کہ شاید پاکستان میں بہت زیادہ اتحاد ہے لیکن باقی ساری دنیا کے ممالک ہیں جس ملک میں میں ہوں یہاں لوگ ایک زبان سے بلکل بات نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود اس دائیورسٹی کے اندر جہاں دائیورسٹی وہاں پہ یونٹی اف پرپس جو ہے وہ پاکستان سے سینکڑو گناہ زیادہ پائے جاتا ہے پاکستان جس میں بار بار یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سب لوگ ملک و قوم کی خاطر ایک جبان سے بات کرتے وہاں در حقیقت یونٹی اف پرپس جو ہے کسی ہائر پر بقصد کے لیے وہ بلکل بھی نہیں پائے جاتا لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پی ایم ایل این کے سارے سپورٹنگ میڈیا نے پی ایم ایل این کے لیڈران نے امران خان کو اخلاقیات کے لیکچر دینے شروع کی وہاں تحریک انصاف کے جو اپنے لیڈران ہیں اور جو ان کا ٹویٹر کر رہاڑ ہے جو بہت بڑا ہے وہ خاموش رہا وہ کنفیوز بھی ہے اس نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا کسی بھی کی شخصیت نے اس حوالے سے کوئی کومنٹ نہیں کی انفیکٹ یہ خبر آنے کے بعد بھی بہت سے پی ای میلن بہت سے سواری کیجئے گا پی ٹی آئی کے لیڈران اور پی ٹی آئی کی پارٹی سے وابستہ جن کو سمجھا رہاتا ہے جو ان کی ٹویٹر پہ ایکٹیویسٹ ہیں وہ جنرل باجوا کی خلاف بات کرتے رہے جنرل باجوا کی تقریر کے بارے میں کومنٹس کرتے رہے وہی چیزیں ان کی ریگر کی ٹیٹ وہاں پہ کر رہی تھی اس خبر کی اوپر کسی قسم کے کومنٹس نہیں آئے اگر اس پہ کوئی تھوڑے سے کرٹیکل کومنٹس آئے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو کومنٹیٹر ہے مشرف زہدی صاحب ان کی طرف سے آئے کچھ اور لوگوں نے باہر سے کومنٹ کی کچھ سینک تھے لیکن اس کے بارے میں کوئی کرٹیکل کومنٹس پی ٹی آئی کی سائٹ سے نہیں آئے جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سائٹ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی ٹاپ لیڈیشپ بیسیکلی عمران خان بکوز اور تو کسی میں کوئی اتنا ڈیسیجن کرنے کی بیلیٹی نہیں پائی جاتی تو اب عمران خان اس کے اوپر کیا پوزیشن لیتے ہیں ایڈ دس پوائنٹ جب میں بول رہا ہوں تو ابھی تک عمران خان کی طرف سے کوئی پوزیشن اس کے اوپر نہیں آئی تاہم جیسا کہ میجر گورو آریا نے عمران خان کو ایک سینکل طریقے سے مذاق کی شکل میں سوال اٹھائے کہ اب 26 نومبر کو کیا کریں گے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ چند دنوں یہ ہفتوں میں بارہ یہ کہا کہ نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں وہ جس کسی کو بھی لگائیں وہاں ان کا کوئی مقصد ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ جنرل یہ بات نکل چکی تھی کہ نواز شریف جو ہیں ان کی جو چوئس ہے وہی ہے کہ جنرل آثم ملی کو آمی چیف لگائے جائے ورنہ سینئورٹی کی بیسس پہ انہیں چیئرمن جوائن چیف سٹاف بھی لگائے جا سکتا تھا پھر سیکنڈ لیول پہ چیئرمن چیف سٹاف بہرحال سیریمونی سینئر ہوتا ہے تو وہ چیئرمن جوائن چیف سٹاف ہو سکتے تھے اور سحر شمشات جو کہ آمی میں بہت ہوت فیوریٹ تھے اور انہیں اسے کہتے ہیں آمی چیف لگائے آسکتا تھا لیکن نواز شریف جو ہیں جنرل آسم ملی کو لگانا چاہتے تھے اور اور عمران خان کا جو کلیا اور فارمولا ہے اس حساب سے ظاہر ہے یہاں پر ایک شکوک جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ جتنے بھی بڑی لوگوں نے سینیکل کومنٹس بھی کیا ہیں کہ جتنے بھی چھے آفیسرز تھے جو اس لسٹ میں تھے میں آپ کو تھونا شیئر کرتا ہوں لیکن سینئر موسٹ بہرحال جنرل آسم منیری تھے اور جنرل آسم منیر کے بارے میں یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ جنرل وہ ایک بڑے سٹریٹ آفیسر ہیں سولجر ہیں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں خری خری بات کرتے ہیں غصے کے دیز ہیں اور کرپشن کے خلاف ان کی ایک پڑی سٹرونگ پوزیشن ہے دوسرے نمبر پہ جنرل ساہر شمشات تھے جو کمانڈر ٹین کور ہیں تیسرے نمبر کے اوپر جنرل نومان تھے جو اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں اس سے پہلے کور کمانڈر پشار رہ چکے ہیں اس سے پہلے آئیس آئی کے اندر آزر عباس آتے ہیں جو اس وقت سی جی ایس ہیں چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس کے بعد نومان آتے ہیں اور جنرل ساہر شمشات کو اور آزر عباس جو ہیں ان دونوں کو انڈین ایکسپرٹ بھی سمجھا جاتا تھا بیکنس دونوں جو کمانڈر ٹین کور جو ہے جو پنڈی میں بیٹھتا ہے وہ بیسیکلی کشمیر جو ہے لائن اف کنٹرول تک اس کی کور آفٹر جنرل نومان جنرل فیض حمید تھے جو اس سے پہلے کمانڈر جو اس سے پہلے ڈی جی آئے رہ چکے ہیں ڈی جی سی رہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد کو کمانڈر پشار رہے کو کمانڈر پشار ان کا پری میچورلی ان کو ہٹا دیا گیا ان کو کو کمانڈر بہاولپور لگایا گیا جہاں وہ بھی ہیں اس کے بعد سکست نمبر کے اوپر جنرل آمیر جو ہیں جو کمانڈر گجرامال ہے اب اس میں تھوڑا سا ان کی پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو پوزیٹیویلی بھی ڈسکس کیا ہے ٹویٹر کے اوپر بہت لوگوں نے سڑے سڑے کومنٹس بھی کیا ہے اس حوالے سے لیکن سڑے کومنٹس اور پوزیٹیو کومنٹس دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں کی جسٹ اور سبسٹنس یہ ہے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو بالکل ابجیکٹیبلی دیکھیں اس کو آپ پروفیشنلی دیکھیں جہاں تک کومپیٹنس کا تعلق ہے یا ایک فوج کے معاملات کو سنبھالنے کا تعلق ہے اس کی منیجمنٹ کا تعلق ہے تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں فرق پڑتا کہا ہے فرق اس پولٹکس سے پڑتا ہے جو پاکستان میں گزشتا دو ڈھائی تین برس سے کھلی جا رہی ہے کچھ جنرلز کو دانستہ طور پر بہت کانٹرویرشل بنایا گیا حالانکہ جو کام وہ کر رہے تھے جس میں کی اگزامپل جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی ہے جو پہلے ڈی جی سی رہے جنرل باجوہ کے بہت کلوز تھے پھر ڈی جی آئی تھے تو ان کے بہت کلوز تھے ان کو بڑا کومپیٹنٹ سمجھا گیا آئی ایس آئی میں ان کی بڑی تعریف کی گئی ان کو کہا گیا کہ he's a man جو go getter ہے جو a doer ہے جو کام ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی وہ کرتے تھے ان کے بارے میں ایک عام impression تھا کہ رات کے دو بجے تک بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تین بجے تک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ساری ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں جنرل باجوہ نے خود کئی دفعہ میڈیا کے ساتھ میٹنگز میں جہاں بھی ان کی میٹنگز ہڑانے کی بات تھی اس سے پہلے ان کے اور ان کے درمیان distances جو ہیں وہ پیدا ہونے لگ گئے لیکن جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ستر کے قریب دفعہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے قطر میں جا کے ملاقات کی افغان لیڈرشپ کے ساتھ امریکن لیڈرشپ کے ساتھ اور ایک ری کونسیلیشن کبانے کا جو پورا پروسس تھا افغان ڈائلوگ کا اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اور بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا لیکن ان کو بڑا کانٹروورشل بنایا پی ایم ایلن کی لیڈرشپ نے خاص کر کے جناب مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف نے پوائنٹڈ اٹیک کیے گئے جنرل فیض حمید پہ اور جب یہ اٹیک کیے گئے تو جی ایج کیو اور آئی ایس پی آر اکثر اس پہ کھاموش رہا اگر جنرل فیض حمید کو پی ایم ایلن نے کانٹروورشل بنایا تو بہت حد تک جنرل آسم منیر کو بھی کانٹروورشل بنانے میں پی ایم ایلن ہی کا رول تھا جس کی لیڈرشپ نے مسلسل کے کہنا شروع کر دیا کہ جنرل آسم منیر کی سیلیکشن اس لیے کی جائے گی کیونکہ ان کی عمران خان کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور عمران خان نے ان کو ایس ڈی جی آئے پری میچورلی ریموف کیا تھا پانچ یا چھے مہینے ہی وہ ڈی جی آئے رہے تھے جب عمران خان نے ان کو وہاں سے جنرل باجوہ کو کہا کہ ان کو ہٹا دیں ایک عام تاثر ہے اور پی ایم ایلن کے ہلکوں نے یہ بھی پلانٹ کیا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ کوئی آوڈیو ٹیپ یا لیک لے کر گئے تھے عمران خان کے پاس اور ان کو جا کے یہ بتایا کہ فرس لیڈی جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی کہانی ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ بات بلکل پی ایم ایلن کے سرکلز نے پھیلائی تھی یہ معاملہ تھا ہی نہیں ان کے ہٹا دیے جانے والا اور جو آوڈیو وہ لے کے گئے تھے وہ ملک ریاض ان کی صاحبزادی کے درمیان ایک باہمی کانورزیشن تھی جس میں ملک ریاض کی صاحبزادی نے کسی کو گفت دینے کی فرس لیڈی کو بات کی تھی وہ گفت نہ کبھی دیا گیا جنرل باجوہ بھی ساتھ تھے پرائم منسٹر عمران کھان تھے انفرگے ہی تھے لیکن وہاں پر جنرل آسم منیر اور ایرانیان گارمنٹ اور انٹیلیجنس کے درمیان میں ایک تف سٹینڈ آف تھا جس پہ ایرانیان گارمنٹ جو تھی وہ خاصی بھرم تھی اس نے جنرل آسم منیر کی شکایت کی اور اس وجہ سے آسم منیر کو ہٹانا پڑا لیکن پی ایم ایلن نے اس کو کیشی کیا کہ نہیں آسم منیر کی جو یہ تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ گہرا ہے سو اس تاثر کو پی ایم ایلن کے پوپیکنڈا ونگ نے بڑا ڈیویلپ کیا تو دی ایکسٹینٹ کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ جو بیسٹ پوسیبل جنرل آمی چیف ہو سکتے ہیں جن کی عمران خان کی کیمپین کو کنٹرول کرنے میں اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں اور اگلے الیکشن کو بہتر طریقے سے مینج کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ جنرل آسم منیر ہی ہو سکتے ہیں تو جنرل آسم منیر کو اور پھر اس کے دیکھا دیکھی جو ہے جنرل آسم منیر کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک فیکٹرز آف فیر انسیکیورٹی جو ہیں وہ پائے گئے تو جنرل آسم منیر بھی کانٹروورشل تھے اور جنرل فیز حمید بھی کانٹروورشل تھے جنرل آمیر کو بھی کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی بعض حلقوں کی طرف سے کہ وہ آصر زرداری کے بہت قریب ہیں لیکن ان کے بارے میں فور ان اگینس سننے کا بہت کم موقع ملا اور اکثر لوگوں خیال تھا کہ چوئس ان سیلیکشن وہاں تک پہنچے گی ہی نہیں اب ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ چونکہ فیز حمید بھی کانٹروورشل ہیں اور آسم منیر بھی کانٹروورشل ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی آمی چیف نہیں بن سکے گا اور اگر آسم منیر کی سینیورٹی کی بیسس پہ ان کو کنسلر کیا گیا تو ان کو چیئیمن جوائن چیف سٹاف کنسلر کیا جائے گا سو ان کا اس سٹیج پہ آمی چیف بننا مانا خیز ایک ایک امپورٹنس جو ہے بہت اختیار کر لیتا ہے اور ایٹ ریزز قویسٹنز کہ اب عمران خان اسے ایکسپٹ کریں گے بلا چونو چلا جسے کہا جاتا ہے بغیر کسی ابجیکشن کے یا عمران خان اے آر بائی کے ایک پروگرام میں جہاں خابر گھمن اور ایک میرا خیال ہے کو ہوسٹ ان کے شاید کچھ اور بھی تھے وہاں پر شاید غلام حسین صاحب تھے وہاں پر جو عمران خان نے جو ڈسکیشن کی خابر گھمن کے ساتھ یار رہے کیا پروگرام میں اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ ہم میں پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر آرف علوی کے ساتھ انٹچ ہوں اور جو بھی فیصلہ ہوگا آمی چیف کا وہ ہماری کوشش ہوگی ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ as per law in constitution ہو اب اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ as per law in constitution ہو اس کا جو بظاہر انہوں نے ایکسپلین تو خیر بالکل نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہی نکالا لوگوں نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جس سے کہ جس طرح شاید قسمانی نے جس کی طرح اشارہ کیا وسیم بادامی کے پروگرم میں اور جو ٹویٹ میں نے آپ کو وسیم بادامی کا دکھایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسم منیر کو اگر اپوائنٹ کیا گیا یہ totally interpretation ہے یہ عمران خان نے کہا نہیں ہے اور عمران خان کا کوئی رد عمل اور reaction جو ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن جو common perception ہے جس وجہ سے اس وقت بہت زیادہ ایک moral argument بلڈ اپ کیا دارہ ہے ایک pressure بلڈ اپ کیا دارہ ہے کہ عمران خان کو اس فیصلے کو فوری طور پر قبول کر لینا چاہیے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کے وہ جو statement ہے لیکن تھوڑا let me explain the statement statement کا مطلب یہ بنتا ہے اس سے پہلے مجھے تھوڑا صاحب کو ایک اور point بتانا بہت ضروری ہے اور وہ point یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی nomination ہوتی ہے prime minister کی طرف سے یعنی جب ممنون حسین president تھے سادر پاکستان تھے یعنی جب رفیق دارر PMLN کے اپنے nominated president تھے ان کے control میں تھے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا کسی بھی قسم کا president کی approval کا تو اس وقت جو convention رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ رہا ہے کہ پہلے ہی جب nomination ہوتی ہے تو وہ چیز خفیہ رہتی ہے اسے public نہیں کہہ رہا تھا اسے میڈیا کے ساتھ share نہیں کہہ رہا تھا اس کے tweets نہیں ہوتے اس کی press release نہیں ہوتی پہلے president کا approval لے لیے رہا تھا ہے پھر process جب complete ہوتا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر نئے nominated آمی چیف سے chairman joint chief staff سے ملاقات کرتے ہیں اس کی اس میں اس tradition اور روایت کو break کر دیا گیا ہے اور بھی پرائم منسٹر نے اور cabinet سے بھی approval نہیں لیا رہا تھا یہ ایک نئی چیز ہے کہ cabinet سے approval لیا گیا اس کی دو وجوہات سمجھ آتی ہیں ایک وجہ تو ہے کہ cabinet ہے ہی ایک بہت بڑا mix اچار کا مربع اور ظاہرہ ایک party کی cabinet نہیں ہے تو cabinet کو confidence میں لیا گیا ہے وہاں پر پاکستان people's party بھی ہے مولانا کی party ہے چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں تو ایک رسم تھی کہ ان کو لے کر چلنا ہے اور people's party کی طرف سے کچھ اعتراضات اس حوالے سے تھے بھی جن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر نے cabinet کو اس میں اس لیے involve کیا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا اس کے پیچھے ایک پوری cabinet کھڑی ہے اس میں ایک consensus ہے بھارال جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے جس کے بارے میں یہ بڑی clarity ہے کہ فیصلہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا ہے ہی نہیں یہ فیصلہ تو خالصتا نواز شریف صاحب کا اس کے حوالے سے پی ایم ایلن کے لیڈرز جو ہیں وہ کہہ بھی چکے ہیں سارا میڈیا اور ذرائع بلاگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کے پر بیٹھے ہوئے جانرلسٹ ہیں ان سب نے within seconds ایک ہی قسم کا ٹویٹ کیا جو سب کا مقصد یہ تھا اور سب نے یہ کہا کہ اب امران خان کو فوری طور پر اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے اس سے یہ اگر آپ اس کو دیکھیں technically structurally and logistically تو یہ بات clear ہو جاتی ہے کہ یہ ایک planned campaign کا حصہ تھا ورنہ جب لوگ organic طریقے سے قدرتی طریقے سے natural طریقے سے کسی چیز پہ react کرتے ہیں تو وہ اپنا time لیتے ہیں اس پہ سوچتے ہیں جیسے کہ دو ڈھائی گھنٹے گزر گئے ہیں میں نے صرف ایک دو retweet کیا لیکن میں اس situation کو دیکھتا رہا اور میں نے کوئی automatic طور پہ فوری طور پہ اس پہ میں نے tweet نہیں کیا میں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ہاں نا positive negative قسم کا tweet جو ہے میں نے نہیں کیا because I was looking at the situation کہ ایک general feeling ایک general view ایک general reaction جو ہے کیا ہے مریم اور انگزیو اور خاجہ آصف کے within seconds آپ کو پچاس لوگوں کے جو میڈیا میں ہیں تو آپ کو clearly یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ میڈیا کی جتنی شخصیات ہیں ان کا button جو ہے وہ کس کے پاس ہے یہ بڑی important distinction points ہیں future کے حوالے سے شاید ان کی اہمیت کا ابھی آپ کو احساس نہ ہو لیکن آپ ہی لوگ ہیں جو خاص کر کے آپ میں سے جو young لوگ ہیں جو بڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں جو آج in the 20s ہیں 30s ہیں تو آپ کو چہروں کو اور minds کو پچھاننے کی ضرورت ہے لوگ جو ہیں انسانی زندگی کے کچھ پتہ نہیں ہے انسانی زندگی آنے جانے والی چیز ہے شہید ارشد شریف آج ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا message اس کا پیغام اس کی آواز اس کا جو strength ہے substance ہے ہمارے ساتھ ہے so ابھی آپ کو یہ جو ابھی آپ کے سامنے چیز unfold کر رہی ہے اس میں لوگوں کے کردار ان کا character ان کی personalities ان کا stuff ان کا substance جو ہے وہ بڑا کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو میں جو چیز انجھا رہا ہوں کہ کسی نے organic اور natural یا intellectual اپنی opinion کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہیں سے ایک لگتا تھا بٹن ان کا دبا ہوا ہے اس سیریز میں پونگ کر کے بٹن کے علاوہ پورے پاکستان میں willpower والا بندہ کوئی نظر مجھے آتا بھی نہیں ہے خیبر سے لے کے کراچی تک اور سکھر سے لے کے سوات تک مجھے willpower نام کی کچھ چیز کسی کی نظر آتی بھی نہیں جس کی عبادی پچیس کروڑ کے قریب ہے دو سو پچاس ملین کی عبادی عجس ملک میں ہوں اس کی عبادی بھی تین سو تیس ملین ہے لیکن یہاں ملین اف انڈیپرنڈنٹ وائس جو ہیں وہ اگزست کرتی ہیں جو آزادانہ طریقے سے سوچتے ہیں اور وہ اس کی پچاس ریاست ہیں اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہر ریاست کے اندر ایک سے ایک مائنڈ ایک سے ایک آواز جو ہے وہ اگزست کرتی ہے اور یہی جو ہے وہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک زندہ قوم جو اس کے اندر کس طرح سے آئیڈیاز پائی جاتے ہیں تھوٹ ہوتی ہے ہر آدمی کی اپنی تینکنگ ہوتی ہے ہر آدمی کا ایک انڈریجل یونیک ٹویٹ ہوتا اگر آپ امریکن پولیٹکس کے اوپر لوگوں کا رییکشن اور رید عمل دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کیسے یونیک نیچرل پسینلٹیز آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں کسی بک سٹور میں چلے جاتے ہیں تو ایک ایک سینکڑو تو ایک پورا ماحول یہاں پہ جنریٹ کر دیا گیا یہ ماحول کیوں جنریٹ کیا گیا کیوں سمری ابھی بھیجنے سے پہلے ہی اس چیز کو پبلک کر دیا گیا جو یہاں دھڑکا ہے جو ان کو خوف ہے جو فیر ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹرانسلیٹ ترتا ہے وہ فیر یہ ہے یہ جیسا کہ شایق عثمانی نے کہا وسیم بیدامی کے پروگرم میں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن شایق عثمانی کا ذکر اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو جیوریسٹ سمجھا جاتا ہے وہ ایک مہاری کورٹ کے جیسٹس رہے ہیں ان کو بڑا مناسب اور ایمیلیسٹ سمجھا جاتا ہے کونسٹوشن ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے اور ان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کو اگزیمن کرنا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی بھیجیوی سمری منو ان پریزیڈنٹ پاکستان کے اوپر واجب ہے اور پریزیڈنٹ نے اس کو ماننا ہی ماننا یہ تشریح دی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ان کے الائنڈ میڈیا سے اور لیگل کمیونٹی سی دی جا رہی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے تو اگر پریزیڈنٹ نے سائن کرنے ہی صرف اور صرف سیریمونیل ہے تو تو ظاہر ہے پھر اس میں ٹائم کیوں ہے پھر قانون میں یہ کیوں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ پچیس دن تک اس کو فائل کو رکھ سکتا ہے اس کو کنسلر کر سکتا ہے ریکنسلر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو واپس بھیج سکتا ہے تو پریزیڈنٹ نے اپنا ایک مائنڈ بنانا ہے اب پریزیڈنٹ اپنا مائنڈ بنا سکتا ہے یہ نہیں بنا سکتا ایک ایسی صورتحال میں جہاں اتنا زیادہ پریشر جو ہے بلڈ اپ کیا رہا رہا ہے اور بعض لوگوں نے تو بڑے تھرٹ بھی کرنے شروع کر دی زرداری کے جو تھرٹ لگائی ہے پریزیڈن الوی کو اس کا کلیر مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی لیگل کانٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے بیکوز اگر لیگل کانٹروورسی پیدا نہ ہو سکتی ہو تو پھر بھلا پریزیڈنٹ کیسے اس میں کوئی اپجیکشن کر سکتے ہیں اگر جو جنرل ساہر شمشاد جنرل نومان اگزیس کرتا ہے جو میں بھی آپ کو اسی وجہ سے پریزیڈنٹ کو پہلے سے ڈرائی جا رہا تھا اور میں پاکستان جس قسم کا کرمینل کنٹری ہے اس میں پاکستان کتنا سٹرینڈ لے سکتے ہیں یا کتنا اپنا ایکسرسائیز کر سکتے ہیں کوئی ایبجیکشن ریز کر سکتے ہیں کوئی 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 یہ مجھے نہیں پتا جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس طرح سے لاتھی کے زور سے چلتا نہیں ہے دنیا کے تین چار بدنصی ملکوں کے علاوہ جس طرح سے پاکستان چلتا ہے بہرحال وہ کوئیسٹن جو ہے وہ ہے کیا وہ کوئیسٹن یہ ہے کہ جنرل آسیم منیر ویرئیز ہی اس ای سپلینڈڈ پرسن ان کی کانٹروورسی جو ہے اس کو بنانے میں جنرل باجوا کا رول زیادہ لگ رہا ہے بیکس جب دس اکتوبر دو ہزار اٹھالہ کو آمی سورسز مجھے بتاتے ہیں کہ جنرل آسیم منیر جب پروموٹ ہوئے ایس لیٹینٹ جنرل ایس ای سٹار جنرل تو اسی وقت ان کو نومنیٹ کیا گیا ایس دی نیکسٹ ڈی جی آئے اس سے پہلے جنرل نوید مختار جو ہیں وہ ڈی جی انٹر سورسز انٹیلیجنس ڈی جی آئے تھے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھالہ تک انہیں بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کو پچیس یا چھبیس اکتوبر دو ہزار اٹھالہ کو جنرل آسیم منیر نے ریپلیس کرنا تھا اب اس ٹیچ پہ انہوں نے وہ چارج اسیوم کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے بہرحال ان شاید نہیں کیا اور ٹوانی نائنس اکتوبر 2018 کو جنرل آسیم منیر چھٹی لے کے چلے گئے پرابلی ان کی فیملی میں یا کسی کی خلابی یہ صحت کی ورس جب وہ چھٹی لے کے چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ پھر آکے اپنی پوزیشن پہ جوائن کیا ان فورس ڈیسمبر 2018 تو اس حساب سے تو خیر ان کی ریٹائیمنٹ بننی چاہیے تھی فورس ڈیسمبر 2022 لیکن اس وقت جو ہے اچھل ایک یہ چیز ہوئی کہا جاتا ہے کہ 18 نومبر 2018 کو جبکہ وہ چھٹی پہ تھے انہوں نے میڈلیس میں جب اس وقت کے پرائم نیسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ از آمی چیف یو اے ای گئے ایک آفیشل ٹرپ میں تو ان میٹنگز میں جو انٹیلیجنس کی اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں اس میں جنرل آسیم منیر نے بھی پارٹسپیشن کی گو کہ وہ آفیشلی طور پہ چھٹی پہ تھے لیکن انہوں نے ٹرپیشن کیا ایک آفیشل کی حیثیت سے اور انہوں نے ان میٹنگز میں پارٹسپیٹ کیا اب آمی سورسز یہ کہتے ہیں کہ جب فورس دسمبر 2018 کو انہیں پھر ریٹائر ہونا چاہیے تھا لیکن بار ان کے اور جو کنٹیمپوریز تھے اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ سے یہ کمپلین کی کہ یہ تو 2022 کے بعد کی بیچ میں چلے گئے اتنے جونئر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ چند چند دنوں کی سینیورٹی ہوتی ہے اور یہاں یہ جو سینیورٹی اور ڈیٹس ہیں یہ کئی سال پہلے لوگوں کو پتا ہوتی ہیں اور اس کو بڑا جیلسٹی گارڈ کیا جاتا ہے تو وہ جو ابجیکشن ریز ہوئی اس کے بعد جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کی سینیورٹی کو ایڈجس کروں گا اور بعد میں ان کی سینیورٹی کو 27 نومبر 2018 سے ان کی جوائننگ رکھی گئی اور یوں ان کی ریٹائیمنٹ 27 نومبر یعنی اس وقت 27 نومبر پر ان کی جوائننگ رکھی گئی اور پھر ان کی سینیورٹی 27 نومبر 2022 سے ہو گئی اب دوسرا آرمی کی ایڈجس کروں گا جو کانٹورورسی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں اگر ایک آفیسر جو انکمبنٹ ہیں انکمبنٹ جنرل باجوہ ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائیمنٹ سے پہلے نومینیشن ہونی سکتی اور جس کی نومینیشن ہونی ہے زامی چیف اس کو حاضر سروس ان سروس آفیسر ہونا چاہیے آن دی ڈیٹ یہ ایک جنرل ویو ہے لیکن دوسری طرف سے ایک ویو گزشتہ چند دنوں میں یہ بھی سامنے آیا کہ جہاں کی کرامت کی بھی جب نومینیشن ہوئی تھی نائنٹیز میں لیٹ نائنٹیز میں غالب نائنٹی سکس میں نائنٹی سکس یا نائنٹی فائف میں تو اس وقت ان کی بھی ریٹائیمنٹ جو ہے وہ نیکس نومینیشن نیکس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان کی ریٹائیمنٹ بن جاتی تھی کچھ دن پہلے لیکن ان کو نومینیشن کر دیا گیا تھا انہوں نے چارج اسیوم کر دیا اور پھر دوسروں آرگرمنٹ یہاں پہ دیا گیا کہ پرائم منسٹر چاہیں تو ان کو بجنبیش کلم ان کو فورسٹ آر جنرل بنا سکتے ہیں ریٹائن کرنے کے حوالے سینیا قانون کیابنٹ کی کمیٹی بنا رہی تھی سی سی ال جی وہ قانون جو ہے اس کے تحت انہیں ریٹائن کر لیا گیا ہے لیکن وہ قانون تو بنا ہی نہیں تھا دوسری طرح سے خبر آ رہی ہے کہ قانون بنا ہی نہیں اس کو ابھی ابنڈن کر دیا گیا تھا وہ تو ایک آن گوئنگ پروسس تھا تو اگر قانون نہیں بنا تو پھر کس قانون کے تحت ان کو ریٹائن کر لیا گیا ہے یا ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا ہے اس فور سٹار تو پھر اس کا کیا نوٹیفکیشن سیپلٹ ہوا ہے یہ چیزیں کلیر نہیں ہیں ڈیفرن متعزاد قسم کی ٹویٹس آپ کو ڈیفرن جنرلس سے اس ٹیج پر نظر آ رہے ہیں اس کو اوورکم کرنے کے لیے ایک انتہائی انٹینس کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جو کہ میں نے اس کا بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا اب کیا ہوگا جیسا کہ میجر گور آریا جو ہے اس میں دو ویوز آپ اس کو سام اپ کر سکتے ہیں ایک ویو تو یہ ہے کہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا سینیورٹی کا ایشو ہے جو ایک آمی کا پریڈومنٹ ویو ہے دوسر ویو ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسٹین کیا کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ ان کو وائس چیف آف دی آمی بھی بنا سکتے تھے ان کو ایک فورٹ سٹار جنرل پروموٹ کر سکتے تھے تیلی تیکس چارج از دی آمی چیف اب کوئسٹین یہ ہے کہ انہیں ہی کیوں بنایا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ زہر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس میں ان کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے یہاں جو پہلی آئرینی ہے اور جو آئرینی پاکستان میں جو رہنے والے یہ سو جنرلس جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو دفعہ دھکا 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 کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں ان پہ یہ آئرینی تو بالکل it is lost to them لیکن نواز شریف صاحب کی اتنی important assignment کے حوالے سے ان کی total power اور control اور executive authority ہونا یہ صرف کسی عجیب و غریب قسم کی ریاست میں ہو سکتا ہے تو پاکستان for all practical purposes آج ایک abnormal ریاست ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی party کے head بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب legally speaking پاکستان سے ایک abscondor ہیں جو پاکستان سے اراج کرنے کے لیے ایک مہینے کی چھٹی لے کے عدالت سے convict ہیں جیل میں تھے وہاں سے وہ گئے پاکستان سے باہر وہاں سے واپس نہیں آئے اور پھر عدالتوں نے ان کو بھگوڑا اور convict قرار دے دیا اب پاکستان میں اس کی جو irony ہے وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی مستقبل اور مقدر اور تقدیر کے حوالے سے اتنے important decisions جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں تو پاکستان کا جو پورا legal criminal constitutional system ہے جو court system ہے جس میں high courts ہیں جس میں supreme court ہے جس میں پاکستان کا پورا انتظامی دھانچا ہے اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہے پاکستان میں بیٹھے بھی لوگوں کو اس کی irony کا اندازہ نہیں ہو پاتا کیونکہ پاکستان کا اندر ظاہر ہے کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاری ہے لیکن آپ اس کو پاکستان کے باہر کے angle سے اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے سر پیٹھتے ہیں کہ یہ what is this I mean how can نواز شریف be in the driving seat taking decisions مطلب ایک شخص پھر سسٹم کی کیا value اس کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف یہ decision کر رہے ہیں پھر تو پاکستان کے سسٹم کی کسی قسم کی کوئی قانونی constitutional آئینی legal حیثیت ہے ہی نہیں یہ پورا کا پورا سسٹم تو ایک مزاق ہے پھر جو دوسرا view ہے جو مسلسل پی ایم ایل این کے سپورٹرز ٹویٹر کی اوپر ایکسپریس کر رہے ہیں ٹی بی پروگرامز بھی ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب نئے آمی چیف کی appointment ہوگی چونکہ پچھلے آمی چیف تو بڑے تھک گئے تھے as a result of the campaign by عمران خان وہ تو بہت strong اور سخت فیصلے نہیں کر سکتے تھے next آمی چیف جب آ جائیں گے جن کو یہ government appointment کرے گی تو پھر وہ عمران خان اور ان کے حامائیتیوں کے اوپر جو پچیس جو چھبیس نمیمبر کو یہاں ایک rally کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس کے اوپر crackdown بھی کر سکتے ہیں بڑی سختی سے ان کو deal بھی کر سکتے ہیں عمران خان کی ساری movement اور ساری جو demand ہے for early election اب اس کی کوئی حیثیت نہیں جائے گی پھر election کی بات ہوگی کہیں نمیمبر تک یہ سب باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں اور ان سب چیزوں کے درمیان میں جو نئے آمی چیف ہیں ان کی appointment کو بہت ہی central اور قلیدی سمجھا جا رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور یہ این ممکن ہے کہ نئے آمی چیف ابھی تو خیر nominate ہوئے ہیں ابھی president نے ان کو examine کرنا ہے اس file کو اس لیے جیز done deal نہیں ہے لیکن جس طرح کا pressure build up کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان میں لوگ pressure سے key in کرتے ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ president الوی ہی جو ہیں وہ stand نہ لے سکے بکہز جو pressure build up کیا جا رہا ہے عمران خان تو stand لے سکتے کسی بھی چیز پہ کسی point of principle پہ لیکن عمران خان کی تو constitutional importance scheme of things میں ہے نہیں اگر constitutional importance کوئی ہے اس پوری چیز میں میرا جوب ہے analysis کرنا اور جس قسم کا moral اخلاقی political pressure threat perception build up کی جا رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پی ٹی آئی کی اپنی جو باقی leadership ہے عمران خان کے right left میں وہ بھی اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ total خاموشی ہے ایک سامسوں ہے لوگوں کو وہ بھی شاید stand نہ لے سکیں اور عمران خان کو یہی مشورہ دیں کہ خان صاحب اس stage پہ confrontation نہیں کرنی چاہیے اور یہ predominant feeling ہو سکتی ہے میں آپ کو ایک اور یہاں پہ tweet share کرتا ہوں آپ کے ساتھ let me try to see if I can show you this share screen میں نے میں نے کی ہے یہ ایک tweet ہے اگر میں دکھا سکوں آپ کو یہ کوئی صاحب ہیں survivor at وسیم وزیر unknown character ہیں لیکن پی ٹی آئی کے supporter ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی supporters should not curse آسیب منی no need to antagonize it doesn't really matter all are cut from the same cloth with some minor differences stay neutral یہ اس وقت ایک predominant feeling ہو سکتی ہے میرے analysis یہ کہتا ہے کہ اس stage پہ جس قسم کی ایک campaign build up کی جا رہی ہے اس کو جیسے ایک national security کے ساتھ قوم کے interest کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے باوجود اس کے کہ there are legal and political issues related to these appointments present کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایک پاکستان کا president بن کے دکھانا ہے ان کو youth بن کے نہیں دکھانا ہے ان کو اور ابھی تو یہ خلق بھی لگا دی گئی ہے کہ president vans جو ہیں وہ presidency کے باہر پہنچ گئی ہیں کوئی چودہ پندرہ گھنٹے پہلے جب ناجم سیٹھی صاحب نے جو پاکستان کے prominent analyst ہیں انہوں نے اپنا ایک program کیا گفتگو کا ایک خاتون anchor host کے ساتھ بیٹھ کے تو اس میں بغایدہ نے لگایا کہ آر ایف انوی کیا حمد ہے کہ اس چیز کو روک سکیں وہ تو minus one second سے پہرے پہلے اس چیز سے agree کر لیں گے تو minus one second تو انہوں نے نہیں کیا because وہ اسلامباد سے لاہور چلے گئے ہیں لیکن کیا وہ اس کو اس pressure کو handle کر سکیں گے that's a very big question اور یہ عمران خان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ اب وہ جو twenty six november کی ساری long march ہے جس میں عمران خان اصل سل کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا سالاب آئے گا اس کی logical significance کیا رہ جاتی ہے اگر عمران خان کی وہ ساری کوشش یہ تھی کہ وہ پورے نظام سسٹم پہ جنرل باجوہ جی ایچ کیو کے اوپر یہ بابر کروانا چاہتے تھے کہ آپ کو controversial decision نہ لے آپ کو ایسا decision کو روکنے سے لینا چاہتے تھے روکنے سے لینا چاہتے تھے یعنی لینے سے روکنا چاہتے تھے ہم سوری جس سے ان کی تحریک و نقصان پہنچے تو پرائم نسٹر شاہباز شریف نے تو ایک decision اس قسم کا لے لیا اسٹیج میں کیا عمران خان جو ہیں اس decision کو resist کریں گے confront کریں گے اور اس کو president کی ذریعے اس کو واپس بھیجوائیں گے I cannot say anything اور طب I'm not sure یہ دیکھنے کی بات ہے جیسی situation میں رخل اگلے چوبیس گھنٹے میں یہ situation clear ہوگی اور اس میں پتا چلے گا within 24 hours کے اس پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اگر میری آپ opinion پوچھیں تو میری opinion یہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور یہ عمران خان کی جو popularity اس پہ کو فرق نہیں پڑھتا عمران خان کو perhaps شاید عمران خان جو confrontation نہ کریں ان کے اور RFLV کے درمیان جو discussion ہوگی اس پہ عمران خان کو بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا اور he is the best judge لیکن let's see what happens پھر ہم اس کے پر مزید انعرسس کرتے ہیں within 24 hours thank you